اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں فیدان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں واغ فار انفیر آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر حادر ہوئے ہیں دنیا کے پانچ دو سروں والے خطرنات ترین اور عجیب و غریب قسم کے نایاب جانور تو چلیں بینہ کسی دیر کے ویڈیو کے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل واغ فار انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو چلیں دوستو سب سے پہلے ملتے ہیں اس دو سروں والے کچھوے کے ساتھ جو کہ بہت ہی چھوٹا اور کیوٹ ہے اور یہ سبز رنگ کا ہے دوستو اس پلینٹ پر اور بھی بہت سارے دو سروں والے کچھوے ملتے ہیں لیکن وہ کچھوے اتنے زیادہ کیوٹ نہیں ہیں اور یہ کچھوہ اپنے کیوٹنیس کی وجہ سے سوچل میڈیا پر بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت سارے لوگ اس ننہیں کیوٹ کچھوے سے کھیلنے کی فاہش بھی رکھتے ہیں اور ہم ملیں ان دو سروں والے سامب کے ساتھ دوستو ویسے تو سامب کا نام سن کر ہی ہم سب لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس دو سروں والے سامب کی تو یہ سامب بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے اور ہر کسی کا اس سامب کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے دوستو یہ الوینو نسل کا سامب ہے اور اس نسل کے سامب اس پلینٹ پر بہت ہی زیادہ ریر ہو چکے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سامب اس پلینٹ پر اپنی نسل کا واحد وہ سامب ہے جس کے دو سر ہیں اس سامب کا نام میڈیوسا ہے اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سامب حیرت انگیز طور پر ایک کروڑ سے بھی زیادہ ڈالر کا ہے دوستو اس سامب کا نام میڈیوسا ہے ویسے تو اس دنیا میں اور بھی بہت سارے دو سروں والے سامب پائی جاتے ہیں لیکن ان سامبوں کی نسلیں بہت زیادہ عام ہونے کی وجہ سے ان سامبوں کا میڈیوسا جیسے شہرت نہیں مل پائی اور اب ملیے اس دو سروں والے چھپکلی سے دوستو اس چھپکلی کو دیکھنے کے بعد آپ بھی میری طرح اپنی رہ چھپکلیوں کے بارے میں بدل دیں گے دوستو اس چھپکلی کے دو سر ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے یہ تنی زیادہ خوبصورت ہے کہ کسی بھی شخص کا اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے اور چلیں دوستو ہم ملتے ہیں اس دو سروں والے مگرمیچ کے ساتھ اس مگرمیچ کو فلوریڈا میں ایک طلاب کے کنارے دیکھا گیا دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک سر والے مگرمیچی کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور اگر کسی مگرمیچ کے پاس دو سر آ جائیں تو وہ کتنی تباہی مچائے گا یہ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں لیکن دوستو اس مگرمیچ کو اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا اور دوستو ہم ملے اس دو سروں والی بلی سے دوستو یہ بلی دوہزار سترہ میں ساؤس افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بلی صرف اپنی پیدائش کے سولہ دن بعد ہی مر گئی اس بلی کے علاوہ فرینکن اور لوین نام کی یہ بلی بھی اس دنیا پر واحد دو سر والی بلی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ دو سروں والے عجیب و غریب و جنیک قسم کے جانور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے واقفار انفو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اب میں آپ سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا سب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ